پنجاب یونیورسٹی میں دو طلبہ تنظیموں کے درمیان جھگڑا مقدمہ درج زخمی طالب علم کی جانب سے ایف آئی آر میں چھے طلبہ نامزد اور پندرہ ناملوں شامل یونیورسٹی میں 26 نومبر کو طلبہ کے درمیان جھگڑا ہوا تھا لاہور ڈیوز نے جھگڑے کی فوٹیج حاصل کر لی سموگ کے ستائے شہریوں کے لیے باران رحمت دن اور شام کے اوقات میں وقفے وقفے سے بارش ہوائیں چلنے سے سموگ میں واضح کمی گلچن راوی نیو شالیمار ٹاؤن غالب کولونی اور کوٹ لگپت میں بارش چونگی کنسٹری امرسدو یوہن آباد غازی روڈ ٹانگشیپ اور گرین ٹاؤن میں بھی رم جم محفم آسمیات نے مزید بارش کی نویت سنا دی مجموعی ائر کالٹی انڈیکس ستانوے پر آ گیا فضائی آلودگی میں لہور کا انتیسوہ نمبر نیا میر کولونی کا ائر انڈیکس 153 پنجاب اسمبلی 151 شملہ پہاڑی 151 ریکارڈ کیا گیا وقفے وقفے سے بارش اور تھنڈی ہوائیں سردینے لہور میں دستک دے دی خوابوں کی شوکین افراد نے پوٹ پوائنٹس کا روک کر لیا ہلکی ہلکی تھنڈ میں گرما گرم چکن اور ویجیٹیبل سوپ کا اپنا مزہ گاجر پیٹھے اور دال کے حلوے کی بھی دھڑا دھڑ پروف شہریوں کی بڑی تعداد کشمیری چائے سے بھی لطفندوز ہونے لگی دھوا چھوڑنے والی گاڑیوں کا شہر میں داخلہ بند محول دشمن فیکٹریوں کو سرب مہر کر دیا جائے گا سکولوں میں بچوں کو سموگ سے بچنے کی آگاہی دی جائے گی چیئرمن محولیاتی کمیشن کی زیر صدارتی جلاس میں اہم فیصلے جسٹس ریٹائرڈ علیقبر قریشی کہتے ہیں آلود کی سموطالق بہت آگاہی دے چکے اب کارروائی ہوگی انڈسٹری کو بند کر کے لوگوں کا روزگار نہیں چھینا چاہتے سنتکار پوری طور پر فیکٹریوں کو نئی ٹکنالوجی پر منتقل کریں ڈاکٹرز اور مقلع کی لڑائی خمیازہ عوام بھوگتنے لگے شہر کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں پھر ہرتال ینگ ڈاکٹرز کی تیسرے روز بھی اوپی ٹی میں کام بند ڈاکٹرز نرسیز اور دیگر عملہ سراپ احتجاج مقلع کے خلاف دہشتگردی اور کارے سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ علاج موالجے کے لیے آئے سینکڑوں مریض پریشان مقلع بھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کو تیار لہور بار اسوسییشن کا ہنگامی جلاس ڈاکٹرز کی گرفتاری اور ایم ایس کو معتل کرنے کے لیے رات بارہ بجے تک کی محلر ڈاکٹرز نے ہرتال کر کے عدالتی فیصلے کی توہین کی ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر ہرتال پر نہیں جا سکتے پی آئی سی میں مقلع کے ساتھ لڑائی کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر ہرتالی ڈاکٹرز کے خلاف پی ڈا ایک کے تحت کا روائی کرنے کی استعداء پنجاب حکومت بھی ناب کے نقشے قدم پر چل نکلی فراڈ اور لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف پی ٹی آئی حکومت کی ایک سال میں بڑی کامیابی چوہابی سرگوپے ریکاور کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرا دیئے ایڈیشنل چیف سیکریٹری سردار اجاز احمد کی سربراہی میں بڑے ایکشن آڈٹ اعتراض لگنے پر افسران اور کمپنیز سے عربوں روپے واپس لیے گئے نیدرلینڈ کی ملکہ لاہور کی مہمان مصروف ترین دن گزارا ملکہ میکسیما کا گل بگ میں بائیکیا سینٹر کا دورہ حکام کی جانب سے بائیک سرویس پر بریفنگ دی غالی مارکٹ میں چھوٹے کاروباری اپراد سے ملاقاتیں سرمایہ کاری اور بزنس کے فروغ کے حوالے سے بات چیت کی وسیم جنرل سٹور کے مالک نے کاروبار سے آگاہ کیا ڈیفینس پیس ٹو میں بیوٹی سیلون کا افتتاہ کیا گیا نیدرلینڈ کی ملکہ لاہور کا دورہ مکمل کر کے واپس روانہ بردی نہیں اس بار صرف جرابے پنجاب پولیس کی جرابوں کا رنگ تبدیل کر دیا گیا پولیس اہلکار ہلکے سبز رنگ کی بجائے نیو بلو جرابے پہنیں گے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا دوہزار سترہ میں یونی پوم کا رنگ تبدیل کیا گیا تھا پنجاب اسمی نے سزا دہی بل دوہزار انیس منظور کر لیا ایوان سے ساویت وزیر راکلہ شجاہ خانزادہ کی تصویر ہٹانے پر لیگی رکن تاہر کلیل سندو کا احتجاج شجاہ خانزادہ نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی پوٹریٹ اتارنا افسوسناک ہے تاہر کلیل سندو اجلاس میں گلوکار شوکت علی کی بیماری کا بھی تذکرہ شوکت علی کو مالی انداد کی ضرورت ہے چندے پر چلنے والی حکومت سے کیا توقع کریں لیگی رکن عزمہ بخاری کی حکومت پر تنقید شوکت علی کے تمام اقراجات حکومت نے برداشت کیے صوبائی وزیر سہد رکٹ گیاسمی راشد کا جواب اجلاس کل تک کے لیے ملتوی مائشت بہتر ہوگی تو تعلیم میں مزید سرمایہ کاری کریں گے سب سے بڑا چیلنج کرنٹ خسارہ پورا کرنا ہے سٹاک مارکٹ کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے قبضہ وافیہ نے بوئی سکاوٹس درگاہوں کی عراضی پر قبضہ کر رکھا ہے وان اپ انجاب تعدی محمد سرور کا تقریب سے خطاب وزیر ہائر ایڈوکیشن ورادہ یاسیر ہمائیوں بولے کابل گریجویٹس ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تعلیمی نظام میں بہتری سے ہی ملک ترقی کرے گا گنے کی امدادی قیمت بڑھانے کی حتمی منظوری پنجاب کابینہ دے گی حکومت گنے کی کاشتکاروں کی مفادات کا تحافظ یقینی بنائیں گے کسی کو کسان کا حق نہیں مارنے دیں گے وزن میں کٹوٹی کی شکایات پر بلا تفریق ایکشن ہوگا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس گنے کی کرشنگ سیزن کے آغاز اور کاشتکاروں کو ادائیوں کے لیے اقدامات کا جائزہ پنجاب بے نور اگروپے کی لاغت سے گندم کی فی ایکر پیدا وار بڑھانے کے قومی پروگرام کا آغاز کر دیا گیا جلو موڑ میں محکمہ زراد پنجاب کے زیر احتمام کاشتکاروں کے لیے تقریب کسانوں کی بجلی اور دیگر مسائل جلد حل کرنے کی اپیل کے کسانوں کو ہر طرح کی سہولت دیں گے ڈھکے نہیں کھانے دیں گے نابینہ فراد کے احتجاج کے سمرات نظر آنے لگے ایم پی نظیر چوہان کی سربراہی میں ایجلاس سرکاری اداروں نے پانچ سو اٹھتر نابینہ فراد کی مستقلی سے متعلق ریپورٹ پیش کر دی نابینہ فراد کی بھرتیوں کے حوالے سے قانون میں سکم ہے ایسی قانون سازی کریں گے کہ احتجاج کی ضرورت ہی پیش نہ آئے نظیر چوہان کی گفتگو ماحول دوست الیکٹریک بسے متعارف کروائیں گے اور انج ٹرین مکمل جلد آپریشنل ہو جائے گی زیادہ تر حاجسات موٹر سائیکلوں کے ہوتے ہیں موٹر ویسے جیٹی روڈ پر آتے ہی ڈرائیونگ کا میار بدل جاتا ہے وزیر ٹرانسپورٹ جانزیب کھیچی کا آواری ہوتیل میں پاکستان روڈ سیفٹی کانفرنس سے خیطاب ڈی جی ریسکیو رزوان نسین نے کہا کہ روزانہ ایک ہزار حاجسات کو ریسکیو کیا جاتا ہے بیاسی فیصد حاجسے موٹر سائیکلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ستر فیصد لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتے ڈاکو بے لگا محلل بال میں ڈکیتی مضاہمت پر چالیس سالہ شخص قتل کر دیا گیا متوافی عارف چار بچوں کا باپ تھا پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی کوویلری گراؤنڈ کے کری بلال ملک نامی شہری کے گھر ڈکیتی کی بارداد اہل خانہ کو رسیوں سے باندھ کر لوٹ مار تلائی زیورات گاڑی اور چوراسی لاکھ روپے لے کر فراد بارداد کی پورٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی مصر کے لی وتیزی مصری شاہ لوہا مارکٹ کی تاجیروں کی جانب سے محفل ملاد اور محفل زمان تاجیروں اور مزدوروں کی قصیر تعداد میں شرکت درود و سلام کی صدائیں روپرور مناظر کوالوں نے محفل کا رنگ جمع دیا مزدوروں کو بزریا قرآن دازی دس موٹر بائک ستر مزدوروں میں پانچ لاکھ روپے کے انعامات تقسیم کیے گئے پنزاب کالیج کیمپس ٹین کے زیرے تمام لٹریری فیسٹیول کا دوسرا روز پنزاب گروپ آف کالیجز کے طلبہ نے زندگی کی تلقیوں کی اقاسی کرتے مختلف پلے پیش کیے طلبہ نے کوالی اور موسیقی کا تڑکہ بھی لگایا حاضرین طلبہ کی صلاحیتوں پر داد دیتے رہے فیسٹیول میں اداکار فاروخ شاہ اور سینئر پروڈیوسر آغا کیسر کی بھی شرکت پنجاب یونیورسٹی میں چھاتی کے سرطان کی حوالے سے آگاہی سیمینار اور ووک کا انعقاد کیا گیا فیکیلٹی میمبران اور طلبہ کی قصیر تعداد میں شرکت ٹی بی مہاری نے شرکہ کو چھاتی کی کینسر کی تشخیص کے حوالے سے آگاہی دی گوانا پنجاب کی اہلیہ پروین سرور کی بھی شرکت جونیور نیشنل ہاکی چیمپینشپ کا کل سے آغاز ٹورنمنٹ میں انیس ٹیمیں شرکت کریں گی جونیور ایزیا کب دوزار بیس کی تیاری کر رہے ہیں ٹورنمنٹ سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا سیکریٹی پاکستان ہاکی فیڈریشن آسف بادوا کی پریس کانپرینس جونیور ایزیا کب وال کب کے لیے کولیفائنگ راؤنڈ ہوگا